یوٹیوب، فیس بوک، ٹک ٹاک، انسٹرگرام، سوشل میڈیا پر ہر جگہ سنائی دینے والا نام زینب کے پاپا شورت کی بلندیوں پر کس طرح پہنچے زینب کے پاپا عرشد صاحب کو ریلز بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا اور عرشد صاحب زینب کے پاپا ہیں یا دعا کے پاپا ہیں جانتے ہیں ان سے اس ویڈیو میں عرشد مجھے لگتا نہیں رہے اب آپ زینب کے پاپا بانے گئے کیونکہ لوگ عرشد کو پھر بھی نہیں جانتے ہوں گے زینب کے پاپا کو ہر کوئی جانتا ہے اب بہت سے لوگ اس طرح میسیج نہیں کرتے کہ عرشد بھائی کیسے ہیں آپ تو بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں زینب کے پاپا کیسے ہیں آپ خیاری سے پھر آپ بیگم کو آگے کہتے ہوں گے بیگم کیا کیا ہر کوئی مجھے کہہ رہا ہے زینب کے پاپا کیسے ہیں جو بیگم مجھے بلاتی ہیں وہ بڑی بیٹی کے نام سے بلاتی ہیں اس کا نام عریب ہے کیونکہ وہ بڑی تھی تو اکثر اس طرح ہوتا ہے ماں بیٹا ہوئی ہیں بیٹی اس کے نام سے پھر شوہر کو بلاتی ہیں تو بیگم مجھے عریب کے پاپا کہتے ہیں تو ویڈیو میں کیونکہ لے کے آئے تھے ہم زینب کو اور دعا کو محمد کو تو ان میں سے بڑی زینب ہی تھی تو زینب کے پاپا پھر آپ لوگوں کو ایک کپڑ والا ایکسنٹ ہے مطلب زینب کے پاپا یہ کرنے اسلام علیکم ہاں جی تو یہ آپ کا اپنا ریل والا ایکسنٹ ہے یا آپ نے ویڈیوز کے لیے بنایا ہوئے ہیں نہیں نہیں یہ اصل میں ریل میں ہے مطلب بولتے ہی ایسے ہیں آپ میں سلام آباد گئے تھے میں آپ کو بات بتاتا ہوں ادھر نہ کوئی لڑکی تھی وہ دراموں میں کام کرتی تھی عریبہ نام تھا اس کا تو اس کی ماں مائی ان کے ساتھ کہ وہ نا رزینب کے پاپا ہیں چلے میں نے بھی ملنا ان سے تو وہ آگے مجھے کہنے لگیں کہ ارشد بھائی آپ جو روٹی بناتے ہیں بہت گول بناتے ہیں اور اچھی سیکھ لیتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوا کہ یہ روٹی کی گولائی پر بھی گور کرتے ہیں تو میں نے کہا مہم آپ اس چیز سے دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ فیک نہیں ہے میں پکاتا اور اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہوں اچھا صرف یہ آپ کی ویڈیو تو ہے یہ نا اس میں ڈیفرنٹ قسم کے شورٹس ہوتے ہیں ایلیل شورٹ بھی ہوتا ہے وائیڈ اینگل ہوتا ہے تو کیسے کر لیتے ہیں یہ جو ٹیکنیکل شورٹس ہیں ان کو یہ اصل میں وہ جس طرح آپ نے پوچھا میں پہلے اسی لائن میں ہوتا تھا یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو بنانے والے لوگ سنگیں کرنے والے لوگ ڈراما فلمیں بنانے والے لوگ ان لوگوں سے میرا بڑا اٹھنا بیٹھنا تھا تو وہی چیزیں جو ہیں اس وقت جو میں دیکھتا تھا جب ادھر آئے ہیں تو یہ کام آئی ہیں تو جیسے بھی میں محمد عیسیٰ سے کہتا ہوں کہ بیٹا وہاں سے سین لو تو ادھر کو گومنے یا ادھر کو آنا جانے قریب کرنا دور کرنا وہ ویسے کرتے ہیں ایک دو سین کے بعد اسے پتا چال جاتے ہیں کر لیتے ہیں ابھی آپ کوئی بھی شورٹ دے تو آپ کر لوگے ہاں جی بالکل لوگ اپنے باقی کام چھوڑ کے یوٹیوب پر آنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی طرح یہ ریل بنانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ کرتے ہیں اور ان کے سبسکرائبر ہو جاتے ہیں کتنا کمال ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں اور آئے بھی ہیں کروڑوں لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن ان میں سے چیدہ چیدہ لوگ ہیں جو لوگوں کی نظروں میں آئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ مشہور اکثر لوگ وہ ہی ہوتے ہیں جو سب سے بڑی کوئی کھاچ مار دے ہاں 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 سب سے عجیب کوئی کام کر دے کہ بندہ دیکھ کے حران ہو جائے اور اس سے پہلے اس طرح کو چیز دیکھ ہی نہیں ہے تو وہی لوگ آتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اور ان میں سے پھر ایسے بھی ہوتے ہیں چار دن ہوئے پر اور دنیا ان کو بول جاتی ہے اور میرا یہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے کہا تھا یا اللہ اسی بھی موضت فرمانا اس کے علاوہ میں کچھ بھی کروں گا میری بیٹی ہیں مولیمہ بیگم پردہ کرتی ہے اور اس طرح کے ریلیٹڈ معاشرہ جو جتنے بھی لوگ ہیں سارے بدنام ہوں گے کال کو اگر میں کوئی چوال ماروں گا تو میں نہیں کرنا چاہتا کام کے جس کا سہارا لے ہوں میں یہی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس پہ اچھی کوشش کی اچھا کام کرنے کی کوشش کی اور میں نہیں تھا سمجھتا کہ یہ بہت اچھا اس اس لیول کے لوگ ملنے آئیں گے اور بھولائیں گے انٹرویو کریں گے تو ادھر دیکھیں نا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہیں مشہور ہوں نہ یہ شہر ہے کہ شہر والوں کو کہوں مجھے لائک کریں بھائی میں آپ کے شہر کہوں نہ ادھر کوئی گاؤں ہے میں کہوں پندہ آلے ہو چک دو کام تو ادھر اکیلا ہم لوگوں کا گار ہے ادھر پتہ ہی نہیں چلتا تو جب بھی کوئی ملتا ہے رستے میں جس طرح آپ آئے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یار انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اس وجہ سے انہیں غلط فہمی ہو گیا کہ ہم بڑے مشہور ہیں تو یہ آگئے ہیں تو ادھر تو پتہ ہی نہیں چلتا میرے خاص طور پر جتنے بھی سوشل میڈیا کے کونٹ ہیں وہ ماجد بھائی انڈر کرتے ہیں تو مجھے ان کا پتہ ہی نہیں ہے کمرز آ رہے ہیں کتنے ویوز آ رہے ہیں کمرز آ رہے پڑتے ہیں؟ نہیں وہ کبھی نہیں میں نے پڑے نہیں کیونکہ کتنی عمر گزار چکے ہیں دنیا میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑا کوئی عالم بھی کمرز نہیں پڑے کیونکہ اچھا کمرز ہوگا اس کی خوشی ہوگی نہیں دینی نہیں آئے گی تو برا ہوگا تو اس کا دکھ لگے گا کام کی طرف دیان نہیں رہے گا تو ان چیزوں سے میں ہمیشہ بجتا رہا ہوں آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے وہ سارے میرے کونٹ ماجد بھائی کے پاس ہی ہیں تو میرے موبائل میں بھی کوئی چیزیں صرف یوٹیوب پہ میں کبھی بار نظر ڈالتا ہوں کہ وہ کیا اس پہ چاہ رہا ہے کمڑ اس کے بھی نہیں پڑتا مجھے بتائیں کہ ایک دن میں ریلز کتنی مناتے ہیں دو تین بان جاتی ہیں لیکن اس میں یہ بتا ہے کہ جو ہمارا کونٹینٹ ہے اس پہ ایکی ریل بنتی ہے باقی جو ہوتی ہیں وہ پرموشن کے لیے ہم بناتی رہتی ہیں اچھا کوئی ڈبنگ کرتے ہیں یا اسی ٹائم پہ ڈائلگ وغیرہ بولتے ہیں یہ میری روٹین ہے جو کام کرنے کی رات کو عشاء کے بعد میں کوئی ٹاپک سوچتا ہوں وہ پھر میں ڈائری پہ لکھ لیتا ہوں صبح اٹھ کے ہم جو لوگ تقریباً ساڑھے داس بجے اس کی ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں ریکارڈنگ پہلے کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم گیارہ ساڑھے بارہ بجے باہر نکلتے ہیں پھر وہ شوٹنگ کرتے ہیں اس کی لپسنگ ہوتی ہے پھر زہر کے دوران یہ کام ختم ہو جاتا ہے شوٹنگ نماز پڑھ کے پھر میں ایڈیٹنگ کرنے لگ جاتا ہوں بچے گھار میں رہتے ہیں پھر ایڈیٹنگ کرتے کرتے پھر وہ ایک ٹک ٹاک کے لیے بنانی ہوتے ہیں منٹ سے اوپر کرنی ہوتے ہیں میں آدھیس پڑھ دیتا ہوں کوئی نسیت وغیرہ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ایچ کر کے ٹک ٹاک کے لیے بیٹا ہوں تو ایک یوٹیوب اور انسٹا کے لیے پھر پرموشن کا کام ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ نائشہ تک چلتا رہتا ہے کبھی نماز ہو رہی کام ہوتا ہے دل تانگ نہیں پڑھا ہے کہ چھوڑو آج نہیں بناتا رہنے دیتا ہوں تھکے میں ہیں بچے بھی ہیں کس طرح ہنڈل کروں گا بندہ سو ہوتا ہے یہ تقریباً چھ ماہ تک میں نے کوئی چھوٹی نہیں کی جب فیکٹری میں جاب کرتے تھے تو اس طوار کے چھوٹی ہو جاتی جب اس طرف آیا ہوں تو میں خیال آتا تھا یہ کنڈا کام شروع کر رہے بیٹھے ہیں چیتے تو آردی بھی چھوٹی ہوئی تو رزانہ ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑتی تو اب آکے جو انا جمع کی چھوٹی کرتا ہوں تو تھک جاتا بندہ زیہن سے مشورے ختم ہو جاتے ہیں کہ آج کس ٹوپک پہ بناوں وہ ختم ہو جاتے ہیں زیہن کام کرنا چھوڑ دے داس پندرہ سٹوریاں لکھنے کے بعد پھر جو انا بیگم سے مشورہ کر لیتا ہوں ہم آجد بھائی ہیں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں وہ بتا دیتے ہیں نہیں ہوتا تھا چھوٹی کر لیتا اور بہت سارے لوگوں نے انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی انڈسٹری کے لوگوں نے خاص طور پر ہمارے کام کو بہت سرہا کہ یہ بھی دنیا میں ملک ہیں تو بڑے لوگوں نے پیار دیا بھی ہم اسلام آباد گئے تھے وہاں جوپان سے لوگ آئے ہوئے تھے دعا سے ملنے لڑکیں آئی ہوئی تو میں حرام لڑکی امریکہ سے آئی تھی وہ تو دعا کو پچیس ازار ارپیہ دے گئی دعا میں آپ کے لئے جب بھی کوئی کام کریں اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اچھا کام کرنا ہے اپنی اور دوسروں کی دنیا آخرت خراب نہیں کرنی ماں باپ کی دعائیں لے کے کام شروع کریں اس میں صدقہ کر دیا کریں یہ چیزیں ذہن میں رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرمائیں گے اللہ تعالی بڑے اخدانوں کا مالک ہے صاحب کچھ نوازنے پر قادر ہے انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو مجید ترقیوں سے نوازیں آمین آمین بائی بائی کردو مہشہ